اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام آج افغانستان کے بڑے صوبے حیرات کے اندر ایک خودکش حملہ ہوا ہے اور ایک ایسا حملہ ہوا جس کے نتیجے میں افغانستان کے مشہور عالم دین اور افغان طالبان کے ایک انتہائی اہم قریبی ساتھی اور قریبی رہنما اس حملے کے اندر شہید ہو گئے مولوی مجیب الرحمان انساری کو حیرات کے اندر ایک ہے ان کے پاس ہے ان کا ایک اپنا بڑا مدرسہ تھا ان کی مسجد تھی آج انہیں اس حملے کے اندر شہید کیا گیا افغانستان کے صوبہ حیرات کے اندر جو حملہ ہوا مولوی مجیب الرحمان انساری پر یہ حملہ ناظرین کرام افغانستان کے اندر ہے طالبان کی حکومت پر اور طالبان کی اسلامی امارت پر ایک بہت بڑا حملہ ہے آج جو حملہ ہوا ہے اس حملے کے اندر ہے جہاں مولوی مجیب الرحمان انساری رحمہ اللہ شہید ہوئے وہیں ان کے اپنے سگے بھائی بھی اس حملے کے اندر شہید ہو گئے ان کے اپنے خاندان کے چھے افراد تقریباً شہید ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے صرف یہی نہیں جو اب تک کے عداد و شمار یہ رپورٹس آ رہی ہیں ابتدائی اطلاعات ہیں کہ ایک سو کے قریب لوگ اس حملے کے اندر شہید ہوئے ہیں ویڈیوز اور تصویریں جو سامنے آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو یہاں یوٹیوب پر نہیں دکھا سکتے ہیں یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے آپ وہ ویڈیو ہمارے ورڈسپ کے گروپ میں شامل ہو کر لے سکتے ہیں آپ اس میں اپنا نام اور تعرف لکھ کر میسج کریں گروپ میں شامل کیا جائے گا آپ کو وہاں آپ کو وہ ویڈیوز وغیرہ تصویر وغیرہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو آج جو حملہ ہوئے ہیں حیرات کی اندر اس میں تقریباً ایک سو کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے کہا گیا ہے کہ ایک حیرات کا ہسپتال دو سو بیٹ پر مشتمل تھا وہاں پر جگہ کم پڑ گئی پھر کچھ زخمیوں کو دیگر جگہوں پر منتقل کیا گیا جو زخمی ہیں ان کی تعداد تین سو سے بھی زائد بتائی جا رہی ہے تین سو سے بھی زائد بتائی جا رہی ہے مولوی مجیب اور رحمان انساری یہ جس جگہ پر جس مسجد میں جامعہ مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے اس مسجد میں ان کے جمعہ کی اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے تھے اور یہ جو ہزاروں لوگ تھے یہ صرف حیرات ہی سے نہیں بلکہ افغانستان کے چونتی صوبوں سے لوگ ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے ان کی تقریر اور ان کا بیان سننے آیا کرتے تھے یہ اتنا ان کے بیان کے اندر اتنا درد ہوتا تھا اور یہ اتنے بڑے علم کے سمندر اور پہاڑ تھے کہ لوگ ان کے بیان کو سن کر وہ ایک طرح سے محضوظ ہوتے تھے اور ان کو ایک طرح سے فائدہ ملتا تھا ناظرین اکرام یہ جو مولوی مجیب اور رحمان انساری کو آج حیرات کے اندر شہید کیا گیا ہے یہ ابھی تین چار سال پہلے مدینہ منورہ کے اندر ہے جو مدینہ یونیورسٹی ہے ان سے انہوں نے فراغت حاصل کی تھی یہ وہاں پر کئی سال پڑھتے رہے اور مدینہ منورہ کے اندر جب یہ پڑھائی کر رہے تھے اسی زمانے میں یہ افغانستان کے لیے اپنے مدرسے کے لیے اپنی مسجد کے لیے یہ وہاں کام بھی کرتے رہے اور نوجوان عالم دین تھے اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی اور حیرت انگیز طور پر جو ان کو شہید کیا گیا ہے اس سے کچھ گھنٹے پہلے بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک یا ڈیٹھ گھنٹہ پہلے یہ افغانستان کے جو اس وقت نائب وزیر آزم ہے ملہ عبدالغنی برادر جو کہ افغانستان کی اسلامی عمارت کے نائب امیر بھی ہیں اور جو افغانستان کی طاقتور شخصیات میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ملہ عبدالغنی برادر آج حیرات آئے ہوئے تھے صوبہ حیرات کے اندر ان کی ایک کانفرنس تھی ایکانومی کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے اس کانفرنس میں ملہ عبدالغنی برادر شریک تھے اور یہ جو مولوی مجیب الرحمان انصاری رحمہ اللہ ہیں یہ بھی اس کانفرنس کے اندر موجود تھے ان کی ملہ عبدالغنی برادر کے ساتھ نشیس تھی اور انہوں نے ملہ عبدالغنی برادر کے موجودگی میں تقریر بھی کی اور خطاب بھی کیا اور اس خطاب کے اندر انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندر جو اسلامی عمارت ہے اس نے پچھلے ایک سال کے اندر وہ کام کر دیئے ہیں جو آج تک کوئی نہیں کر سکا اس حوالے سے مولوی مجیب الرحمان انصاری نے کہا کہ اس سے پہلے افغانستان کے اندر بلکہ جو ان کا آخری خطبہ ہے وہ بھی یہی تھا کہ افغانستان کے اندر اس سے پہلے جو حکومت تھی اس حکومت میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی اسلام کو نقصان پہنچائے جاتا تھا لوگوں پر ظلم ہوتا تھا لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی خواتین کا ریپ ہوتا تھا اور منکرات اور فہاشی عام تھی لیکن ایک سال کی اندر طالبان نے یہ سب برائیوں ختم کر دی مولوی مجیب الرحمان انصاری نے ملہ عبدالغنی برادر کے سامنے یہ بات کہیں کہ ملہ صاحب تنہا معاون رئیس الوزراء نیست بلکہ یک بایہ ساسی ملت افغانستان است یہ جو ملہ عبدالغنی برادر کے معاون ہیں عبداللہ اعظام ان کی جانب سے ان کے ٹویٹر پر یہ ٹویٹ بھی نشر ہوئی ہے کہ مولوی مجی برمان انساری نے یہ بات کہی وزیر عاظم ملہ عبدالغنی برادر کی موجودگی میں کہ ملہ عبدالغنی برادر ہے یہ صرف جو وزیر عاظم ہیں ملہ حسنہ خوند یہ ان کے صرف معاون نہیں ہیں بلکہ یہ ملت افغانستان کے ایک اہم رکن ہیں اور یہ ایک پایا ہے اساسی بنیادی یہ پلر ہیں اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو افغانستان کی جو اسلامی عمارت ہے یا ملت افغانستان ہے وہ ہلے گی اور اس کو نقصان ہوگا انہوں نے یہ بات کہی تھی ملہ عبدالغنی برادر کی موجودگی میں اپنی شہادت سے کچھ ہی قبل کچھ گھنٹے یا کچھ منٹ پہلے اور جب انہوں نے خطبہ دیا جمعہ کا تو اس موقع پر بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ افغانستان کے اندر اسلامی عمارت نے ایک سال میں وہ کام کر دکھائے ہیں جو کوئی نہیں کر سکے ہیں ناظرین اکرام مولوی مجی برمان انساری یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ افغان طالبان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایسی نصرت اور مدد ہے کہ افغان طالبان کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ یہ چاہیں تو وائٹ ہاؤس پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں یہ چاہیں تو وائٹ ہاؤس تک بھی وائٹ ہاؤس پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرا سکتے ہیں یہ بات بھی مولوی مجی برمان انساری شہید کہا کرتے تھے مولوی مجی برحمان انصاری شہید کے جو دوست احباب ہیں وہ غم زدہ ہیں اور وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی مجی برحمان انصاری صاحب آپ کو شہادت کا شوق تھا اللہ نے آپ کو شہادت کے رتبے سے سرفراز کیا لیکن آپ کا مشن جاری رہے گا اور دشمنوں سے آپ کا انتقام ضرور لیا جائے گا اور افغان طلبان کے دیگر رہنما کہتے ہیں کہ مولوی مجی برحمان انصاری جیسا ایک علمی پہاڑ اور علم کا سمندر اس دنیا سے چلا گیا اس پر ہمیں ضرور افسوس ہیں لیکن شہادت ہمارے لئے فخر ہے شہادت سے ہم گھبراتے نہیں ہیں بلکہ ایک شہید جاتا ہے تو اس کے پیچھے درجن و شہید کھڑے ہو جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو طلباتیں مولوی مجی برحمان انصاری شہید کے وہ اب ان کے مشن پر چلیں گے وہ اپنے استاد اور اپنے مربی کے مشن کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے ان کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا دوسری طرف ناسوین ایکرام جو مولوی مجی برحمان انصاری کی شہادت ہے اس پر تین روزہ سوک کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے افغانستان کے اندر اسلامی مارت کے پرچن سرنگو رہیں گے اور افغانستان کے اندر مختلف جو بڑی بڑی قدعور شخصیات ہیں علماء ایکرام ہیں ان کی سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے اور یہ جو حملے ہے اس حملے کی ذمہ داری دائش نے قبول کر لی ہے اور دائش کی جانب سے بقاعدہ اس حملے پر فخر کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے ناظرین ایکرام اس سے پہلے بھی دائش شیخ رحیم اللہ حقانی جیسے جریلیل قدر عالم کو شہید کر چکے ہیں اور کہا جاتے ہیں کہ دائش کو سپورٹ بیرونی دنیا سے ملتی ہیں ناظرین ایکرام دنیا سوال کرتی ہے کہ آخر افغانستان کے اندر ہی دائش کے حملے کیوں ہو رہے ہیں آخر دنیا کے اندر اور جگہوں پر بھی تو مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے مثلا لبنان کے اندر مثلا عراق کے اندر مثلا شام کے اندر مثلا یمن کے اندر مثلا لیبیا کے اندر وہاں پر کیوں نہیں ہوتے اور جس طرح سے یورپ اور دیگر دنیا کے اندر بھی مسلمانوں پر اسلام پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر ان پر حملے کیوں نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوری منظم مہم کے ساتھ ان کو اتارا گیا ہے اور اس لیے اب افغان طالبان کے جو کئی سینئر رہنماں ہیں وہ بھی نشانے پر ہیں جو بالخصوص ملہ عبدالغنی برادر بالخصوص ملہ محمد یاکوب مجاہد خلیفہ سراج الدین حکانی اگرچہ ان کی سیکیورٹی بہت سخت ہے لیکن بہرحال ان کے لیے بھی افغانستان کے لوگ فکر مند ہیں ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور انہیں اپنی سیکیورٹی کا مزید خیال کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں اللہ تعالی افغانستان کے اندر مظلوم مسلمانوں پر رحم کرے اور مولوی مجیب الرحمان شہید کو اللہ تعالی بلند درجات سے نوازے اور ان کے ورسا کو لوہکین کورش اداروں کو سبر عطا کرے اور افغانستان کے اندر دشمنوں کو نیست و نابود کرے یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ افغانستان اردو کے نام سے ہے اسے سبسکرائب کرلیں آپ تک کے لیے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ